خواب میں مسلسل ساپ آتا ہے مجھے اور میرے چھوٹے بچوں کو بھی اس کا ہم کیا کریں اسپریے لے کے سویا کریں ساتھ میں میں نے بتایا خوابوں کو زیادہ لفٹ نہ کرایا کریں جب دن میں انسان پریشان ہوتا ہے نا تو خواب میں ساپ بچھواتے ہیں تو جن خاتون کو روزانہ خواب میں ساپ آ رہے ہیں یہ بھی پریشان ہیں اور ان کے بچے بھی پریشان ہیں پریشانی بعض دفعہ یا تو سسرال کی طرف سے ہوتی ہے یا شوہر کی طرف سے ہوتی ہے یا کوئی مالی پریشانی ہوتی ہے بعض دفعہ صحت کی وجہ سے انسان پریشان ہوتا ہے کوئی ٹینشن نہیں ہوتی لیکن صحت خراب ہوتی ہے یہ جو ہم جب ہمارے باڈی میں بہت سی چیزیں جو ابنورمل ہوتی ہیں سوتے ہوئے میں وہ اپنا کسی طریقے سے اپنا آپ کو پیش کر دیتی ہیں پیٹ میں جب بھی گیس ہوگی ڈرون خواب لازمی آئیں گے یہ بتا دوں میں آپ میں نے بتایا نہیں کہ میں الٹی سیدھی باتیں نہیں کروں گا جو ہے انشاءاللہ وہ بتاؤں گا جب بھی پیٹ میں گیس ہوگی اور آپ سویں گے قبض ہوگا تو خواب کبھی بھی سیدھے نہیں آئیں گے آپ کو چڑیلیں بھی آئیں گی بندر بھی آئیں گے ساپ بھی آئیں گے بچھو بھی آئیں گے آپ کبھی بیلڈنگ سے گر رہے ہوں گے اور سڑک پہ پہنچنے سے پہلے آپ کی الحمدللہ آپ پھر جائے گی یہ ہوتا ہے تو لوگ ان کی تعبیروں میں لگ جاتے ہیں تو اتنا زیادہ ان خوابوں سے دو گولی کارمینہ گرم پانی کے ساتھ رات کو کھا کے سویں تو یہ خواب انشاءاللہ حقیقت بتا رہو اسی طرح جس کمرے میں آپ سو رہے ہیں اکسیجن کی کمی ہے اس میں چاروں طرف سے پیک ہے ڈرونے خواب آئیں گے لازمی روزانہ آپ کو ایسا خواب آگے جیسے گلہ گھوٹ رہا ہے یا آپ گر رہے ہیں کیونکہ جسم جب پریشان ہوتا ہے تو خواب میں وہ ظاہر وہ کچھ جو ہے نا وہ عالم مثالی یعنی اس کی صورتیں مثالیہ بن کے پیش ہونا شروع ہو جاتی ہے تو یہ دیکھیں اپنے اردگرد یا تو اکسسرال سے کوئی پریشانی ہے تو اس کو حل کرنے کی کوشش کریں میاں صاحب کی طرف سے کوئی پریشانی ہے ایسی خاتون کو مل رہی ہے تو میاں صاحب کو سمجھائیں کوئی اپنی حرکتیں ٹھیک کر لو تاکہ مجھے خواب میں سام بچھو آنا ختم ہو جائے یعنی آپ اتنی ذہنی ٹینشن دے رہے ہو اور اگر ایسی کوئی بات نہیں ہے تو دیکھیں کہ مجھے کوئی بیماری تو نہیں ہے بی پی تو نہیں ہائی ہو جاتا سوتے میں بہت زیادہ تو یہ جب چیز ہے انشاءاللہ اچھے خواب آنا شروع ہو جائیں گے خواب میں پھر وہی خواب آ گیا مکڑی اور شیر آنے کا کیا مطلب ہے وہی مطلب ہے جو میں نے ابھی